موسیقی نمستہ میں ہوں دیو آپ کا میوزک انسٹرکٹر اب ہم بات کریں گے باس کی میکسنگ کے دنیا میں باس، آکس، سینڈ یہی ٹرمز آپ نے شاید کافی بار پہلے سونی بھی ہوں گی بہت کام آنے والی ہیں یہاں پر میں جاتا ہوں اور ایک سیمپل لیتا ہوں اور میں ڈرائگن ڈراؤپ کرتا ہوں ایک بیسک کچھ گٹار کا سیمپل ہے چلی میں یہاں پر لے کر آیا میں کوئی بھی سیمپل آنا چاہتا تھا ضروری نہیں گٹار کا یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ جو والیوم ہے وہ میں بند رکھوں so that میں آپ کو صرف سیگنل فلو کے دوارا ہی سمجھا سکوں کہ باس ایکچولی ہے کیا میں جاتا ہوں یہاں میکسر ہے میں کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر میکسر آ گیا ہے یا پھر آپ کمانڈ ٹو کلک کریں گے تو الگ سے میکسر دکھنے لگے گا آپ دیکھ رہے ہیں کی یہاں پر میں سیمپل جو چل رہا ہے اس کا سیگنل آ رہا ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے سٹیریو آؤٹ میں ٹھیک ہے fair enough میں اسے بند کرتا ہوں ہم یہاں جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیگنل یہاں پر جا رہا ہے اور میرے سٹیریو آؤٹ کے اندر بھی ٹھیک ہے میں آڈیو ایف ایکس اس پر کلک کرتا ہوں بہت سارے سٹاک پلگین یا ایکسٹرنل پلگین ہمیں مل جاتے ہیں ایکیو کمپریشن سیچوریشن اور ٹھیک ہے انہیں ہم کچھ پروسس کرتے ہیں میکس کرتے ہیں ایفیکٹ لگاتے ہیں سیمپل اینڈ ایزی لیکن آپ نے ایک لیکچر دیکھا ہوگا جس میں میں نے کہا تھا کہ ریو اب ہو یا ڈیلے ہو اس کو اگر ہم بس آکس ان میں یوز کریں تو بہت فائدہ ہونے والا ہے کس طرح سے آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ایک option ہے send میں اس پہ click کرتا ہوں یہاں سے جاتا ہوں bus اور آپ دیکھیں گے بہت ساری یہاں پر bus ہیں میں چلیے لیتا ہوں bus 1 میں نے جیسے ہی click کیا آپ یہاں پر دیکھتے ہیں ایک blue color میں لکھا آگیا bus 1 اور right side پہ یہ چو پوری settings ہمیں دیکھ رہی ہیں نیچے لکھا آگیا ہے aux 1 میں اس پہ double click کرتا ہوں اور اس کا نام رکھتے ہیں reverb right میں play کرتا ہوں میں دیکھ سکتا ہوں کہ signal تو یہاں آ رہا ہے لیکن bus میں تو جا ہی نہیں رہا کیوں کیوں کہ اگر آپ یہاں دیکھیں گے bus کے بالکل side میں ایک knob ہے جو کی میری send کا level ہے جیسے میں اسے دھیرے دھیرے اٹھانے لگوں گا آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے signal میری bus کی طرف میرے aux کی طرف جانا شروع ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ کتنا زیادہ یا کتنا کم میں signal بھیجنا چاہتا ہوں ادھر وہ میرے ہاتھ میں ہے اور اگر میں alt پریس کر کے کلک کروں گا option یا alt اگر میں کلک کروں گا تو وہ بائی ڈی فالٹ zero ہو جاتا ہے right nice اور اگر آپ mixer کی طرف جائیں گے تو اب آپ یہاں پر دیکھیں گے ایک الگ سے ہمیں ایک section دکھ رہا ہے reverb اور یہاں پر icon بھی بتا رہا ہے کہ اب ہمیں ایک bus channel بنا چکے ہیں جو یہاں لکھا ہے bus اب اس کا فائدہ کیا ہے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو میری reverb ہے وہ direct اس channel میں لینے کی جگہ میں یہاں لوں گا یہاں میں کلک کرتا ہوں چلیے ایک space designer میں لیتا ہوں یہاں پر ہم کچھ بھی کریں چلیے میں dry کو بند رکھتا ہوں اور wet ایک دم فل رکھ لیتا ہوں right تو اس سے مجھے کیا ہوا یہاں پر ادھر میرے پاس صرف dry signal ہے اور جو میری aux ہے اس کے اندر میرا wet signal ہے تو اگر میں چاہتا ہوں کہ صرف wet صرف reverb والا جو section ہے اس کے اوپر میں EQ کرنا چاہتا ہوں یا کچھ compress کرنا چاہتا ہوں یا پھر آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب پہ کافی creative چیزیں مل رہی ہیں کہ ہم wet کو auto tune کر لیتے ہیں الگ کچھ طریقے کے ساتھ تو وہ چیزیں میں یہاں کر پاؤں گا اور جو میرا باقی کا signal ہے جو میرا dry signal ہے جس میں میں نے EQ compression باقی سب کر رکھا ہے وہ intact رہے گا reverb والا ایک الگ سے چلتا رہے گا تو یہ پہلا فائدہ ہے جو بہت important ہے right reverb ہو گئی delay ہو گئی ایک دم ان کے اوپر میرے پاس independent control آ جائے گا دوسرا فائدہ کیا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے مان لیجیے میں ایک اور sample لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میرا دوسرا track ہے میں یہاں جاتا ہوں again میں یہاں جاؤں گا send میں اس پہ click کرتا ہوں bus چاہوں تو میں کوئی نئی bus بنا سکتا ہوں یا پھر میں یہاں جاؤں گا again reverb کیوں میں چاہتا تھا کہ دونوں tracks کے اوپر سیم طرح کی reverb لگی ہو تو اب آپ دیکھیں گے دونوں ہی میری اس reverb کے ساتھ connect ہو گئے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوا obviously مجھے یہاں پر بھی اس کا جو level ہے وہ set کرنا پڑے گا اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ میرے computer کے اوپر اب load کم ہوگا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ اس طرح کے plug-in ہے جو resonances کاٹنے کام آتے ہیں for example soothe 2 بہت اچھا ہے اس کے اوپر الکسی میرا lecture ہے master class ہے آپ youtube کے اوپر search کر سکتے ہیں ایسا کوئی اور effect ہو گیا یا پھر big reverb small reverb room reverb آپ نے اس طرح کی دو تین بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور آپ پورے کے پورے گانے کے اندر کافی سارے tracks ہیں ان کے اوپر بار بار لگاتار آپ کو سود کچھ resonance کاٹنے کے لیے یا کوئی transient processor یا کوئی reverb آپ کو بار بار لینی پڑ رہی ہے بہت سارے plug-in ہو گئے ہیں تو آپ کے computer کے اوپر load ہو گیا ہے obviously آپ کی جو project file ہے وہ heavy ہو جائے گی اگر میں اس طرح سے bus بنا کر رکھوں گا اور مجھے کوئی چار tracks ہیں جن کے اندر exactly same effect لگانے تو تو میں چاروں کے چاروں کو ہی اس bus کے اندر route کر سکتا ہوں کتنا ہی آسان کتنا ہی simple تو یاد رکھئے bus aux send بہت important terms ہیں almost ایک جیسی ہیں لیکن definitely تھوڑا بہت فرق تو ہے ہی اگر بہت سارے ہم نے یہاں پر kick snare hat اس طرح کا ہم نے الگ-لگ drums percussion لیے ہیں سبھی کے سبھی جو ہیں کسی ایک particular bus میں جا رہے ہیں اس کا نام میں رکھوں گا drum bus تو وہ ہو گئی میری bus اور اگر میں نے کوئی effect دے رکھائے تو definitely وہ تو اس طرح سے ہم لیں گے ہی ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کیلئی دیو نیکس لیول signing out نمستے